اسلام علیکم دوستو ویلکم تو ایوٹیوب چینل قطر جو کہ ایک چھوٹا میڈل ایسٹن ملک ہے دنیا کے امیر ترین ملکوں میں سے ایک بن گیا ہے جس کی پر کیپیٹا انکم بڑے ترقی پذیر ملکوں ابھی پیچھے چھوڑ دیتی ہے قطر کی مالی ترقی کا راز معقول فیصلے، قدرتی اساسے اور تجاویزات میں چھپا ہوا ہے آخر کیسے قطر جو کہ ایک سہرا ہوا کرتا تھا بہت کم ٹائم میں اب دنیا کے امیر ترین ملکوں میں گنا جاتا ہے قطر نے اپنے ملک میں ایسے کیا چینجز کیے ایسی کون سی سونے کی کانے تلاش کی جس نے اسے رچ کر دیا ان سب سوالوں کے جواب کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں اس ویڈیو میں ہم قطر کے بےمثال دولت میں شامل کیے جانے والے اہم فیکٹرز پر بات کریں گے جو کہ اس عجیب سفر کو روشن کرتے ہیں قطر کی مالی کامیابی کا ایک بڑا سبب اس کے قدرتی اساسوں میں بھرپور دستیابیت ہے خاص طور پر ہائیڈرو کاربنز کی صورت میں ملک میں آئل اور نیچرل گیس کے بے شمار ریزرڈز ہیں جو کہ اسے گلوبل انرجی مارکیٹ میں ایک اہم کردار میں ڈال دیتے ہیں ان اساسوں کے دریافت اور ان کے ماہیرانہ استعمال نے قطر کی مالی ترقی کو بڑھاوا دیا ہے اسے مستقل مقامی بنیاد فراہم کرتے ہوئے بہت سے دوسرے آئل کی وجہ سے امیر ملکوں کی طرح جو مس مینجمنٹ اور کرپشن سے متاثر ہو رہے ہیں قطر نے اپنے انرجی اساسوں کو استعمال کرنے میں ماہیرانہ طور پر قدم اٹھایا قطر سرکار نے اپنے سٹیٹ ہونڈ انٹرپرائز قطر پٹرولیم کے ذریعے عظیم پروفٹس حاصل کرنے میں دنیا بھر کے پارٹنرز کے ساتھ کامیابی سے ڈیلز کرنے میں کامیابی حاصل کی اپنے انرجی اساسوں کا استعمال کر کے قطر نے نہ صرف ایک مستقل آمدنی کا ذریعہ حاصل کیا بلکہ لمبے عرصے تک مستقبل کے توازن کو بھی یقینی بنایا ہے ظاہری طور پر ہائیڈرو کاربنز پر اتنا زیادہ ڈیپینڈ ہونے کے نقصانات کو پہچانتے ہوئے قطر نے مالی ترقی میں تناؤں کو پہچاننا شروع کیا ہے سرکار نے تجارت، ریل سٹیٹ اور سیاحت میں شامل ہونے جیسے مختلف سیکٹرز میں انویسٹ کیا ہے تاکہ آئل اور گیس کے ریزورس پر کام ڈیپینڈ کیا جا سکے قطر نیشنل ویجن 2030 نے مالی ترقی میں مختلف راستے کا نقشہ تیہ کیا ہے جسے انہوں نے ایک علمی بنیاد پر اور مستقبل میں استعمال کے لیے اہم اقتماد پر زور دیا ہے اریبین پینیسولا کے مشرقی سائل پر واقعے قطر کی مقامی وجودگی اس کی مالی کامیابی میں ایک اہم کردار ادا کرتی ہے ملک کے قریبی اور دنیا بھر کی بڑی مارکیٹ سے تعلقات تجارت اور انویسپنٹ میں آسانی پیدا کرتی ہے جو اسے تجارت کا ایک اہم مرکز بنا دیتی ہے یہ مقامی موجودگی نے قطر کو گلوبل لیکو فائٹ نیچرل گیس الین جی مارکیٹ میں ایک اہم کھلاری بنانے میں بھی مدد کی ہے دوستوں اس کے علاوہ اور بھی کئی ایسے راز ہیں جو قطر کو عالمی دنیا میں ایک طاقتور ملک بنانے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں یقیناً میری طرح آپ بھی جاننا چاہیں گے کہ وہ کون سے راز ہیں تو آئیے مزید میسٹریز پر بات کرتی ہیں قطر کی مالی کامیابی میں سرکاری لیڈرشپ کا بڑا کردار ہے ملک کے حکمران نے ایسی پولیسیز کو عمل میں لیا ہے جو تعلیم، تجاویز اور انفرسٹرٹر ڈیویلپن کو اہم طور پر سب سے اوپر رکھتی ہیں حکومت کی علمی مقامی میں مالی ترقی کے لیے تعلیم اور ریسرچ میں بڑے پیسے خرچ کرنے سے قطر کو مختلف فیرز میں ایک لیڈر برایا ہے انسانیت کے سہراں میں پیسے لگانے کا معقول طریقہ قطر کی ترقی کی بنیاد ہے ملک نے دنیا بھر سے ٹاپ ٹیلنٹ کو اٹیک کرنے کے لیے دنیا بھر میں مقبول تعلیم دینے والے انسٹیچوٹس قائن کیے ہیں ایڈوکیشن سٹی جو کہ مشہور انٹرنیشنل یونیورسٹیز کی برانچ کیمپسیز کو ہوسٹ کرتا ہے قطر کی میند کی ہوئی ورک فورس کو پیدا کرنے میں اس کی کمیٹمنٹس کو دکھاتا ہے قطر کی تیزی سے ترقی میں اس کے ایمپریسیف انفرسٹرٹر کا اضافہ ہوتا ہے ملک نے ہماد انٹرنیشنل ائرپورٹ اور دوہا میٹرو جیسے سٹیٹ آف دی آرٹ فیسیلیٹیز کو بنانے میں بھاری رقم لگائی ہے یہ انفرسٹرٹر پروجیکٹس نہ صرف ریائشیوں کے لیے زندگی کی کوالٹی کو بہتر بناتی ہیں بلکہ قطر کو گلوبل بزنس اور ٹوریزم ڈیسنیشن بھی بناتے ہیں قطر نے اپنی دولت کو بڑے انٹرنیشنل ایونٹس جیسے کہ فیفا ورلڈ کپ دو ہزار بائیس ہوسٹ کرنے کا محفول استعمال کیا ہے ان ایونٹس کو ہوسٹ کرنے کے علاوہ قطر کا مقصد اپنی صلاحیتوں کو انٹرنیشنل دنیا کی سٹیج پر دکھانا اور مزید انویسٹرز کو اٹریک کرنا ہے دوستو یہ ایونٹس بلکی سوفٹ پاور اور گلوبل انٹرنس میں اضافے کا ذریعہ بنتے ہیں قطر کا سفر دنیا کے امیر ترین ملکوں میں سے ایک بننے میں ایک ثبوت ہے جو تجاویزاتی گورننٹس قدرتی اساسوں کے ماہرانہ استعمال اور مالی ترقی میں تناؤں کو پہچاننے کا ہے اپنے انرجی ویلتھ کا استعمال کر کے تعلیم اور انفراسٹرکچر میں پیسہ لگا کر اور ایک آگے دیکھنے والے نظریے کو اپنا کر قطر نے اپنے آپ کو گلوبل مقامی پاور بنایا ہے جبکہ ملک اپنی راہ تیہ کرتا ہے اس کی کامیابی ترقی اور خود رفت میں استقامت طلب کرنے والے ممالک کے لیے سبق عموز ہے اپنی اندرونی پولیسیز کے علاوہ قطر نے اپنے مالی پوزیشن کو برقرار رکھنے کے لیے ڈپلومیٹک کوششوں میں کافی بھاگ لیا اور عالمی شرکتوں کو قائن کیا ملک نے مختلف ممالک کے ساتھ تعلقات کو مضبوط بنانے میں مہارت دکھائی ہے تجارت اور انویسمنٹ کے لیے مناسب ماحول کو برقرار رکھنے میں ایک برابر اور ڈپلومیٹک طور پر قریبی مسائل اور عالمی مشکلات کو تجارت کرتے ہوئے قطر نے کامیابی سے اپنے راستے تیہ کی ہیں دوستو قطر کی شرکت عالمی تناظرات میں جیسے کہ یونیٹڈ نیشنز اور ورلڈ ٹریٹ اورگنیزیشن اس کی عالمی سٹیج پر جاری کوششوں کا اظہار ہے ملک نے اپنے آپ کو ایک وسیع اور آسان بنانے میں اپنی تجارت کا اظہار کی ہے جو کہ اس کے تسلسل اور موافقی میں کافی مددگار ہے اور اسے عالمی کمیونٹی میں ایک مستقل اور بروسہ مند پارٹنر بناتا ہے اپنے مالی مستقبل کو مستفید بنانے کے لیے قطر نے ترقی اور ٹیکنالوجی کو اپنے عملیات کا اہم حصہ قرار دیا ہے ملک نے تجاویزات میں ترقی کا معاول برقرار کرنے کے لیے ریسرچ اور ڈیویلیپنٹ کے انیشیائٹیوز میں کافی انویسٹ کی ہے جو کہ ایک ترقی پسند تحقیقی کلجر کو بڑھاوا دینے کا مقصد رکھتے ہیں قطر سائنز اور ٹیکنالوجی پارک جیسے پروجیکٹس کے ذریعے ملک نے تحقیقات اور ترقی کے لیے ایک جوشیلہ معاول بنانے کا ارادہ کیا ہے تاکہ قطر ہمیشہ نئی ٹیکنالوجیز میں سب سے آگے رہے اقلمندی سے سمارٹ ٹیکنالوجیز اور ڈیجیٹالائزیشن نے قطر کی مالی تصویر میں انٹیگرل کردار ادا کیا ہے حکومت کی علمی مقام میں مالی ترقی کے لیے ڈیجیٹال انفراسٹرکچر کو بڑھانے ای گورنمنٹ سرویسز کو پرووٹ کرنے اور مختلف سیکٹرز میں نئی ٹیکنالوجیز کے استعمال کو بڑھاوا دینے ورے انیشیٹیفز کا شمار ہے دوستو قطر کی دولت صرف مالی ٹرمز میں نہیں بلکہ ملک نے سماجی اور ثقافتی ترقی کی بھی اہم طور پر قدر کیا ہے ملک کے کلچر کو بچانے اور برقرار رکھنے والی تجاویزات نے ایک موافق اور متاثر جمہوریت کو پیدا کیا ہے قطر میوزیم آتھارٹی نے ملک کی تعلیمی اور ہنرمندی کو برقرار رکھنے میں ایک بڑا کردار ادا کیا ہے ثقافتی ترقی کے لیے ملک نے انوانوں جیسے میوزیم آف اسلامک آرٹ کی بناوٹ کو بھی شامل کیا ہے جو قطر کی آرٹ اور کلچر کو دنیا کی گلوبل سٹیج پر پرورڈ کرنے کی قسم ہے جبکہ قطر نے دلچسپ کامیابی حاصل کی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ مشکلات بھی ہیں ملک کو مہنگائی کے دوران مالی اثرات کو ہینڈل کرنے اور اپنے مستقبل کو اور بھی ڈیورسی فائر کرنے کا سلسلہ جاری ہے مالی ترقی کو پیمائش اور محولی صلاحیت کے ساتھ ملانے کی ضرورت اور سماجی وسائل کا حل کرنے کا مقام ابھی بھی باقی ہے تو دوستو یہ تھی ہماری اب تک کی ویڈیو امید آپ کو پسند آئی ہوگی ایسی مزید انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ ایسی مزید انٹرسٹنگ ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں اب تک کے لیے اتنا ہی ملتے اگلی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ تاکہ ایسی مزید انٹرسٹنگ ویڈیوز آپ تک کے لیے